گفتگو کا آگاز کرنے سے پہلے ریاض پیرزازہ صاحب نے کیا فرمایا تھا وہ اگر آپ سن لیں اپنے گھروں کی تربیت اچھی جو ہے وہ اچھی ماہیں اچھی تربیت اور اپنی جو ہماری ایک لیمٹس ہیں کہ رات کو بچوں کا باہر جانا ایون بچی ہیں تو خیر لڑکوں کے ساتھ بھی ان کو بھی مگنگ ہو جاتی ہے تو جرائم پیشہ لوگ تو پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ کیونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں کہیں پہ تو خیر شوق کے ذریعے یا انیمل انسٹنکٹ جو ہے کہ لوگوں پہ حاوی ہو جاتی ہے اور کہیں پہ غربت حاوی ہو جاتی ہے تو ان کے بچنے کے لیے تو یہی ہے کہ لوگوں کو خود بچنا چاہیے فردانہ صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے اب پیرزادہ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی اب آپ کو کیا لگتا ہے ایف نائن کے واقعات ہوں کراچی کے واقعات یہاں پھر ٹریل تھری پہ جو واقعہ پیش آیا ان واقعات سے کیسے بچا جا سکتا ہے جیسے لوگ جو ہے وہ ریاست کے وہ ایک حکومت کے اہم رکن ہے وہ ایک منسٹر ہے وہ ایک ریاست کا چہرہ ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ جب ریاست ہی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے جو وکٹم ہے اس طرف بلیم شفٹ کر رہی ہے خواتین کے اوپر بلیم شفٹ کر رہی ہے یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے نا کہ کوئی شہری اگر رات کو چار بجے بھی کسی سڑک پر نکلنا چاہے تو وہ سڑک اس کے لیے محفوظ بنانا جو ہے وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے اگر اس کے اندر نکامی ہو رہی ہے تو اس کا بلیم آپ شفٹ نہیں کر سکتے وکٹم کی اوپر کہ وہ وہاں پہ گئی کیوں تھی جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنسسٹنٹلی یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں لہور کا بھی آپ کو یاد ہوگا جو اس کا لہور میں موٹر وے کا جو ریپ کیس تھا اس کے اندر بھی جو پولیس کا اہم اہلکار تھے جو ڈی ایس بی پولیس تھے انہوں نے ڈی آئی جی تھے شاید سی سی پیو تھے بلکل جی جی ڈی پیو تھے شاید تو انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جی وہ رات کو کیوں گئے ہیں انہوں نے پیٹرل کیوں نہیں چیک کیا تو یہ جو وٹم بلیمنگ ہے نا میں سمجھتی ہوں یہ کلچر ختم ہونا چاہیے یہ پیرزادہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بھرپور جو ہے وہ مضمت میں کرتی ہوں اور ہمیں سب کو کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کے ریاست کے ذمہ داری رہے یہ جو سیف سٹی ہم نے پک اسلام آباد کو جو سیف سٹی ڈیکلیئر کیا ہوئے ہیں جس میں کروڑوں روپے کا ہم جو ہیں کیمراز لگا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر سوال اٹھنے چاہیے کہ اسلام آباد کی جو سیف سٹی ہے جس کے اندر آئے دن یہ ریپ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب ایف نائن پارک میں بچی کا ریپ ہوا اور جب وہ مجرم پکڑے گئے جو بعد مزار پولیس نے ان کو انکانٹر کر کے مار دیا لیکن جب ان کا بیان آیا تھا تو ہمیں خود پولیس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہارٹ کور کرمنلز تھے ان لوگوں نے خود ایکسیپٹ دیا تھا کہ ہم کوئی پچاس پچپن کے قریب انہوں نے کہا ہم اسلام آباد میں ریپ کر چکے تھے وہ لوگ انہوں نے خود یہ ایکسیپٹ کیا تھا اور پولیس نے ہمارے سامنے اس کوئی آنس کی کیا تھا اور ان سے یہ ڈیٹا مل بھی سکتا تھا یہ معلومات مل بھی سکتی تھیں جی جی بلکل ان کو انہوں نے خود ہی جو ہے وہ پولیس کا دیکھیں آپ ریاست کس طرح سے ایکٹ کرتی ہے غیر ذمہ درانہ طریقے سے